بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللہ علیہ وسلم پی ڈی ایف کے پر ہے پیج نمبر 114 تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو اسم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم آخر میں عمومت تنوین لگاتے ہیں لیکن جب اگر کبھی ہم تنوین نہیں لگاتے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے تو وہ وجوہات آج ہم سیکھیں گے ساری کے ساری آپ کو تو پتہ ہوں گی وجوہات ساری سر آپ بتا دیجئے چلیں ٹھیک ہے میں بتا دوں گا آپ پڑھنا شروع کریں اور کوشش ہوگی میں اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں پھر آگے ایکسسائزز میں آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی شروع ہو جائیں حامیدن حامید ڈاکٹر ہے زوجہ تو اس کی زوجہ بائی فر ٹیچر ہے اس مہا آمیلتو اس کا نام آمنا ہے حامیدن لہوات بیادو ابنائن حامید اس کے چار بیٹے ہیں ہم حمزتو و عثمانو و احمدو و ابواہیمو اوکے آپ یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے آمنا کے ساتھ دمہ لگی ہوئی ہے تنوین نہیں لگی ہوئی تو یہ آپ کو پتہ ہے مونس کے ساتھ ہم دمہ لگاتے ہیں تنوین نہیں لگاتے ہیں یہ ایک اسم کی ہوگی نشانی کے ویسے ہم اسم کے ساتھ تنوین لگاتے ہیں لیکن جب اگر مونس اسم ہو تو ہم اس کے ساتھ دمہ لگاتے ہیں یہ پرانی چیز ہے لیکن آگے حمزتو عثمانو احمدو ابراہیمو یہ چار کے چار مذکر نام ہیں لیکن ان کے ساتھ ہم نے تنوین نہیں لگائی کیا لگائی ہے دمہ لگائی ہے تو اسی کیا ریزن ہے سر ایک تو تاہ تانیس ہے حمزتو میں ٹھیک ہے تاہ مربوطہ ہے حمزتو کے آخر میں تاہ مربوطہ ہے جو بھی ایسا لفظ ہوگا اس کے ساتھ ہم دمہ لگائیں گے ٹھیک ہے جی عثمان کے ساتھ کیا ہے عثمان ہے یہ بھی تسکیر کی معنی ہے لیکن تسکیر جہاں ہوتی ہے وہاں پر نون لگاتے ایک سوئر روڑ کریں مجھے کال آلی ہے تو عثمان کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ ہم نے تنوین نہیں لگائی دمہ لگائی ہے اس کا ریزن آپ کو پتہ ہے سر یہ جو وہ تسکیر ہوتی ہے جہاں پر کیا ہوتی ہے وہاں پر تسکیر اچھا تو وہاں پر نونس والا عمل ہوتا ہے نہیں نہیں اچھا آمد کامتا ہے آمد کی کہہ رہیزن ہے ابراہیم کی کہہ رہیزن ہے احمد ہم سے تو تو وہ گیا مونس سے معنی بھی ہے اور احمد ادراہیم باز اس طرح یہ آپ نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں ایسے آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ نے یاد کرنے جیسے آمدہ کا آپ کو بتا ہے کہ مونس کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ دمہ لگائی ہے اسی طرح حمزہ کے آخر میں آپ کو یاد دے کتاب اور بوتا کی وجہ سے ہم نے دمہ لگائی ہے اسمان کے آخر میں دیکھیں علف نون پا جاتا ہے کیا پا جاتا ہے علف نون تو جو بھی مذکر نام یا جو بھی صفت جس کے آخر میں علف نون پا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم دمہ لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں دمہ تو یہ پوائنٹ آپ یا نوٹ کرنے تو نوٹ کر لیں کوپے پہ یا پھر اس کو زبانی یاد کر لیں اگر ایکسرسائز میں بھی ہم نے یہ سوال حل کرنے کہ جس بھی نام کے ساتھ علف نون آتا ہے یا جس صفت کے ساتھ علف نون آتا ہے اس کے ساتھ ہم دمہ لگاتے ہیں پہلی چیز اور آگے چلتے ہیں ہاں ایک اور چیز ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنی بھی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ممنوع منصرف یہ آپ نے شیط سیکھی ہو یا پڑھے ہو تو اس سبق میں ہم سارے ممنوع منصرف سیکھیں گے یعنی کہ ممنوع منصرف سے مراد وہ الفاظیں جن پر ہم تنوین داخل نہیں کر سکتے جن پر ہم تنوین داخل نہیں کر سکتے اس کو ہم کہتے ہیں ممنوع منصرف تو یہ اس سبق پر ہم نے سارے ہو جس سیکھیں تو یہاں پہ آپ نے ایک اور نشانی سیکھ لی کہ جب یہ علف نون آخر میں آئے گا تو ہم تنوین نہیں لگا سکتے یہ ممنوع منصرف ہے اس سے بعد اگلا لفظ ہے احمدو ہم سے تو جو ہے اسے مونس مانوی بھی کہتے ہیں نا وہ کہتے سکتے ہیں لیکن نام جیسے یاد کرنے کے ایسے 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 مشکل ہوگی ہمیں آج تو میں ان ناموں میں اتنا پڑھتا نہیں ہو ایسے میں آسانی دن کوشی ہوتی ہے کہ بس سٹورن کو نشانی بتا دوں کیونکہ نام جنے زیادہ سٹورن کو بندہ کہتے ہیں اتنا اس کی لئے مشکل ہو جاتا ہے یاد کرنا اگر میں اس کو سمپل یہ کہوں گا تا مربوط ہے تو وہ پھر اس کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو اس لئے میں نے پھر علیف نون کو بھی بسر ابراہیموں نے ہاں اور احمدو میں جو ہے یہ جو وزن ہے وہ ہے افالو تو جو نام بھی افالو کے وزن پر پائے جاتے ہیں ان کے آخر میں بھی ہم دمہ لگاتے ہیں جیسے احمدو انورو اکبرو احسنو ان تمام ناموں کے آخر میں بھی ہم دمہ لگائیں گے کیونکہ یہ سب کے سب افالو کے وزن میں ہیں پھر ابراہیموں ابراہیموں یہ جو ہے اجمی نام ہے کیا نام ہے اجمی جنہیں بھی اجمی نام ہیں ان کے ساتھ بھی ہم یہ لگائیں گے دمہ لگائیں گے ٹھیک ہے آگے چلیں احمدو و حمصہ و لیبان احمد اور حمزہ دو سٹوڈنٹ ہیں احمد طالب احمد سٹوڈن احمد طالب مشتہد احمد محنتی سٹوڈنٹ ہیں و حمزہ طالب قسنانو اور حمزہ سٹوڈنٹ ہیں اس میں بھی دیکھیں قسنان کے ساتھ انہوں نے دمہ لگا دی کیونکہ اس کے آخر میں علف نون پا جاتا ہے تو جو صفت کے آخر میں علف نون ہوگا اس کے ساتھ دمہ لگائیں گے سٹوڈنٹ ہیں قالی یوسف یوسف نے کہا ہم سٹو اقلان میرے پاس میرے پاس پانچ مکینزیں ہاں سے قلم احمد یہ پین سرخ ہے ہاں سے قلم ارزقو اور یہ قلم ارزقو سٹوڈنٹ ہیں ارزقو بلو نیلا ارزقو step اور یہ یہ قلم سبز اور یہ نیلا تو اب جو بھی صفت افعلو کے وزن پر ہوگی جو بھی نام افعلو کے وزن پر ہوگا جو بھی صفت افعلو کے وزن پر ہوگی تو اس کے آخر میں بھی ہم دمہ لگائیں گے تو یہ احمدو اور احمرو یہ دو نام اور یہ سکالٹی افعلو کے وزن پر ہیں جسی طرح انورو ازرکو یہ بھی افعلو کے وزن پر ہیں تو یہ افعلو والا وزن بھی آپ یاد کر لیں قولت زینبو زینب نے کہا انڈی منا دیلو قصیرتن میرے پاس بہت سارے رمال ہیں حازہ ابیدو یہ بائٹے وحازہ اسپرو یہ یلو ہے وحازہ احمرو اور یہ سرخے وحازہ ارزقو اور یہ بلو ہے وحازہ افدرو اور یہ سبزی اب اس میں منا دیلو یہ تو خید جمع بھی ہے اور اس وجہ سے بھی اس کے ساتھ دمع لگایا اور دوسرا یہ مفائیلو کے وزن پر ہے مفائیلو والا وزن بھی آپ یاد کر لیں کہ اس کے ساتھ بھی ہم دمع لگائیں گے مفائیلو مفائیلو والا ایک اورت کی بات ہے دو کی نہیں ہے کہا اس سے پاتمہ نے کیا آپ کے پاس بلیڈ نرمال ہے کہا اس نے لا نہیں مائندی نہیں میرے پاس مندیل اسفردو بلیڈ نرمال کہا اس نے کہا میرے پاس بہت ساری چابیاں ہیں یہ میرے کمرے کی چابی ہے اور یہ میرے بیٹ کی چابی ہے اور یہ میرے کار کی چابی ہے سفیان نے کہا ہمارے ملک میں بہت ساری مسجدیں اور مدرسیں ہیں وَفَنَادِقُ قَلِيلَتٌ اور ہوترز کم ہیں اَهَا اُلَائِ اَتْتِبَاعُ کیا وہ اور کیا یہ ڈرکٹرز ہیں لا نہیں مدرسوں نہیں وہ کیچرز ہیں وہم علماء کے بعد اور یہ بہت بڑے علماء ہیں جی آگے ہے ممنوع منصرف ممنوع منصرف کے بعد میں آپ کیا کہہ جانتی ہیں سر آپ نے جو بتایا وہ تو پڑھا ہوا ہے لیکن آپ ممنوع منصرف کے ساتھ سے نہیں پڑھا ٹھیک ہے ممنوع منصرف میں یہ ہے کہ ہر اسم پہ ہم تنوین لگاتے ہیں لیکن جن پہ ہم تنوین نہیں لگا سکتے ان سارے قانون کا ممنوع منصرف کہتے ہیں ان سارے الفاظ کو ممنوع منصرف ہے کی کٹیگری میں ڈال دیتے ہیں یعنی کہ جس جس پہ ہم تنوین نہیں دار سکتے وہ کہ قانون ہم سکھیں گے کہ ہم تنوین کیوں نہیں ڈال سکتے ہیں تو اس میں ہم وہ چیزیں سکھیں گے الار nayواع الاتیہ من الاسماءی ممنوعات منصرفی یہ نشی د دیئے گی آنواعیں کسمیں ہیں اسماء کی کسمیں ہیں یہ ممنوعات منصرف ہیں یعنی کہ آپ تنوین نہیں ڈا سکتے جملے کا یہ مطلب ہے کہ اسم کی جنہیں بھی قسمیں ہیں کٹیگریز دی گئی ہیں ان پر آپ تنوین نہیں ڈا سکتے تو کٹیگریز سب کی سب ابھی ہم پڑھیں گے پہلی کٹیگری پڑھیں اس کا کیا نشانی ہے ہمیں یاد کرنے کے لیے زینبو مریمو حاطمتو آئیشتو مکہتو جدہتو تو یہ کیا نشانی ہے یعنی کہ مونس جو بھی ہوگا اس کے ساتھ ہم دمہ لگائیں گے تو یہ پہلی ممنوع منصر کی پہلی کٹیگریز آپ نے سیکھ لیا ہے اب اگلی کٹیگری پڑھیں حمزتو اسامتو ناویتو تلحدو اس میں ہمزتو تا تا ہے تو اس رجح سے مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں تا مربوطہ یعنی کہ گول تا پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہم دمہ لگائیں گے یہ تنوین نہیں لگا سکتے تو آپ نے دو کٹیگریز سیکھ لیں آگے تیسری کٹیگری کے دو جسے بنائے میں دونوں سے اگٹے پڑھیں ہمزتو ہمزتو اسمانو افسانو سکیانو مروانو نوامان اس میں ہم یہ اجمینا میں نہیں الف نون آیا ہے اس کے آخر میں الف نون آیا ہے تو اس وجہ سے اس پر دمہ آیا ہے بلکل یعنی کہ جو نام اور جو صفت اس کے آخر میں الف نون آئے گا اس کے ساتھ ہم دمہ لگائیں گے اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو صفت فعلانو کے وزن پڑا ہے اس پر بھی ہم دمہ لگائیں گے وزید آسان یاد کر لیں کہ جس کے آخر میں الف نون دمہ پایا جاتا ہو اس کے ساتھ ہم دمہ ہی لگائیں گے آگے ساہے احمدو انورو اکبرو احسنو احمدو یہ ہے افعلو کے وزن پر تو ان پر دمہ آئے گا تنمیر نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ بھی اس پر افعلو کے وزن پر بالکل ٹھیک ہے وہ نام نیمز تھی اور یہ ہیں کلرز نیمز وغیرہ یہ کالٹیز آپ ان کو کہہ سکتی ہیں یہ کالٹیز اس کے وزن پر اس کے ساتھ بھی ہم دمہ لگائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہاں پر لکھا بنی ہے اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے لیکن ذہن میں رکھیں کہ اس کی ایک سپیشل کیس بھی ہوتا ہے عجمی ناموں کا آگے مطلب آخر درمیان میں ساکن ہو تو آخر میں تنویر آئیتی اگر عجمی نام تین حروف پر مشتمل ہو کنی حروف پر تین پر اور درمیان میں ساکن ہو تو اس کے آخر میں ہم تنویر ڈالتے ہیں جیسے نو ہن نو ہن کے درمیان میں سکون ہے اور یہ تین حرف کے مشتمل ہے اس کے آخر میں تنویر ڈال دی پھر لوتن اس کے درمیان میں سکون ہے اور پھر آخر میں ہم تنویر ڈال دیں گے ہے بھی تین حروف پر مشتمل رامن خانن ججن یہ سب اس طرح کٹیگری کے الفاظ ہیں ان کے تین حروف ہیں الفاظ عجمی اکنیاؤ اصدقاؤ اقویاؤ اتباؤ یہ ہوں گے اگنیاؤ یہ ہم نے ایسے سیکھا تھا کہ جس کے بھی آخر میں علی فر حمزہ ہوتے ہیں اس کو میزہ مونس سٹریٹ کرتے ہوتے تو یہ ایک تو ہیم بھی جمع اوپر سے ان کے آخر میں علی فر حمزہ بھی پائے جاتی ہے تو ہم پھر ان کو دمہ ہی لگائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ یار رکھیں کہ جو علی فر حمزہ آخر میں اس کو میزہ مونس سٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے آخر میں ہم دمہ لگاتے ہیں ٹھیک جی سر پھرے با پکراؤ وزراؤ زملاؤ علماؤ ان پر بھی حمزہ اور علی فر حمزہ آیا ہے اور یہ جماع بھی ہیں تو ان پر پنی نہیں آئی گم آیا ہے پھرے جین مساجدو مدارسو پنادقو مکادبو دقائقو یہ بھی یہ ہیں جماع ہے جماع ہے اور یہ مفائلو کے وزن ہے تو اس میں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو مفائلو کے وزن پر ہوں گی ان کے ساتھ بھی ہم دمہ لگائیں گے مفائلو پھرے منادیلو مفاتیحو پناچینو قراسیو یہ ہے مفائلو کے وزن تجیب مفائلو ٹھیک ہے چی بلکل سہی ہے آگے تمرین محمدun 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 خالدun مریم فاتمت عباس حمزت مساجد قطب اخلام منادیل بیوت جملاء لندن سفیان محمدun حمدun 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 احمدun ابراہیم مکد زینب اسدقاء مدرسات محمود بغداد جمیل قبیر اکبر مشتہد طوویل تسنان طلاب 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 سوی جمع ہے نا طلاب جمع ہے پھل لیکن اس پہ کوئی وزن آ رہا نہیں ہے جو وزن ہم نے پڑھیں ان میں سے کوئی وزن اس پہ نہیں آ رہا اور یہ ہے بھی آقل وزن آقل جمع ہے تو یہ تو مذکر ہی رہے گا ٹھیک ہے نا طلاب جسد طلاب شکراؤ علی باکستان عمار سیارات احمد اسماعیل باہریسو بابن قولمن مداریسو جدت جدت مفاتیح مدرسة مدرسة ملعان مقاتب قریب اسامت آگی الکلمات الجدیدہ اسامتگی کے خواب کو لکھتا ہے موجودہ ڈیاں کپ قولر اس نے کہا المندیلو رمال منادیلو جماعی المستاہو چابی مفاتیخو چابیا ابیدو سفید مائچ احمرو سرخ اقدرو سبز اسودو بلک ازرقو بلو ازرقو یلو ٹھیک ہے جی آگے چلتے آج درسو سالس وائے شروع ہوں تیسوہ سبق ہے تو پہلے آپ نے ممنوع میں صرف سیکھے تھے تو اس میں آپ کیا سکھیں گی ایک سیکنڈ اس میں آپ بس سے وہی ان کے ساتھ آپ سکھیں گی کہ ان کے ساتھ ہم کسرا کب لگاتے ہیں کب نہیں لگاتے یہ ان چیزوں کے بارے میں آپ سکھیں گی کوئی آئیڈیا ہے اس کے بارے میں آپ کو صرف غروفے جھار آئیں گے تو پھر ان کا کسرا لگے گا اور جب مضاف بھی نہیں ہوگا تو بھی کسرا لگے گا نہیں یہ جب ان کی ممنوع میں صرف کی بات یہی ہے کہ ان کے ساتھ جب ہم حرفیں جل لگاتے نہ تب بھی ان کے ساتھ کسرا نہیں آتی ان کے ساتھ کیا لگائیں گے فتح یہاں ہمیشہ فتح کی ان کے ساتھ لگے گی ہاں اگر یہ خود مضاف ہوں فیل چروہ آپ کی بات دوسری ہوئی صحیح ہے کہ ان کے ساتھ ہم کسرا لگائیں گے لیکن ویسے ان کے ساتھ فتح لگائیں گے یہ چیزیں بھی ہم ایکزمپل میں بھی کریں گے فیل صحیح آپ کو سمجھ آ جائے گی تو شروع ہو جائیں اس کو پڑھنا مدرسو ٹیچر من انت یا آخی آپ کون ہیں اے میرے بھائی احمدو احمد انا قولیبن جدیدن میں نیو سٹوڈنٹو المدرسو ٹیچر مسمو کا آپ کا نام کیا ہے احمدو اس میں احمدو میرا نام احمد ہے المدرسو ٹیچر من این انتہ آپ کہاں سے ہیں احمدو انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں المدرسو ٹیچر اندھی سباتو دفاتیرہ میرے پاس سباتو دفاتیرہ میرے پاس سات ریجسٹرز ہیں یہاں پر دفاتیرہ آیا تھا بلکل دفاتیرہ اس لیے آیا ہے کیوں ریزن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر خود مضاف ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ قسر لگے گی ویسے ان کے ساتھ کبھی نہیں لگے گی یہاں پہ یہ مضاف علی ہے دفاتیر کے مضاف علی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے فتح لگانی ہے ویسے ہم مضاف علی کے ساتھ قسر لگاتے ہیں لیکن یہ کہ ممنوع منصرف ہے تو جب ایسے ممنوع منصرف کے ساتھ ہم مضاف علی میں فتح لگاتے ہیں ٹھیک اچھا افائلوں کے وزن پر ہوں گے اور وہ خود مطلب یہ مضاف ہونے والے افائلوں کے وزن پر ہیں اور ان پر دمہ آتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر پتا ہے بلکل یہ ممنوع میرا سرف ہے دفاتیر یہ کس کے لئے ہے عباس ہاتھی یا استاز یہ تیچر کے لئے ہے یا استاز ہو ہاتھی یا استاز یہ لے آئیں آج علی یہ میرا ہے ہاتھی یا استاز اے استاز لے آج علی یہ میرا ہے اب یہاں پہ دیکھیں نام تھے محمد آمد ان کے ساتھ ہم نے نیچے دو تنویل لگئی ہے لیکن جو ممنوع منصرف والے نام تھے ابراہیم یہ عجمی نام ہے اسمان اس کے آخر میں علف نون پا جاتا ہے یوسف یہ بھی عجمی نام ہے اس کے آخر میں یہ تا مربوطہ پا جاتی ہے ان کے ساتھ ہم نے وہ نہیں لگایا کسرا نہیں لگا بلکہ ان کو فتح میں لگا کیونکہ یہ ممنوع منصرف ہیں حرف جل آنے کے باوجود ان کے ساتھ ہم نے فتح لگا دیا ٹھیک ٹھیک ہے سر المدرس حازہ کتاب کا یا محمد کیا یہ آپ کی کتاب ہے اے محمد محمد لا حازہ کتابو حمزت نہیں یہ کتاب حمزہ کی ہے المدرس ٹیچر این علی شن یا افوانو کہاں ہیں علی اے بھائیو حامد زہبہ الی ریاضی وہ ریاض گیا ہے المدرس و این یاقوب اور یاقوب کہاں ہیں حامد حامد زہبہ الی مکہ وہ مکہ گیا ہے اس میں بھی مکہ ممنون من صرف ہے اس لئے ہم نے اس کے ساتھ فتح لگایا ہے کیونکہ حرف جن ساتھ آ گیا مدرس ٹیچر این اصحاق اسحاق کہاں ہیں محمد خرجہ وہ باہر گیا ہے المدرس ٹیچر مطا خرجہ کب گیا باہر محمد خرجہ قبل قمسی دقائق وہ پانچ منٹ پہلے باہر گیا ہے ملکل تمارین مشکیں تعمل الامثل الاتیہ نجدی مسئلوں پر گھوڑ کریں ان کو پڑھیں مسئلوں کو ذرا گھوڑ سکیں کیا چیز سمجھا رہے ہو یہاں پہ آپ کو محمد محمد من محمد محمد سے الہ محمد محمد کی صرف لی محمد محمد کے لئے کتاب محمد محمد کی کتاب زینب زینب من زینب زینب سے الہ زینب زینب کی پر زینب زینب کے لئے کتاب زینب زینب کی کتاب تو کیا چیز ہم جا رہے ہیں یہاں پہ یہ من اور الہ تو حرفیں جا رہے ہیں یہ چیز رہی ہے کہ آپ نے پہلے سیکھا تھا کہ جب بھی حرف جر آتا ہے تو ہم اگلے لفظ کے ساتھ کسرہ یا تنوین لگا دیتے ہیں جیسے من محمد تنوین لگی ہے الہ محمد تنوین لگی ہے لی محمد حرف جر لی کی وجہ سے تنوین لگی ہے کتاب محمد مضاف مضاف لے کی وجہ سے تنوین لگی ہے اب یہ سمجھانے آنکھو کہ جب ممنوع من صرف آئے گا تو ہم اس کے ساتھ کسرہ یا تنوین نہیں لگائیں گے بلکہ فتح یا اپر والی تنوین لگائیں گے تو من زینبہ فتح لگا دی کیونکہ ممنوع من صرف ہے الہ زینبہ لی زینبہ کتاب زینبہ تو یہ وہ چیز آپ کو سمجھا رہا ہے ٹھیک آپ اسی مسالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے پڑھیں اور لکھیں اکراب اکتب حاضر کتاب لی محمد و ذالک لی زینبہ زہبہ خالد الی احمدہ زہبہ ابی الی مکہ و زہبہ امی الی جدہ اخت مروان مریضت مریضت اخت اخت مروان مریضت 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 صرف اس کے ہاتھ میں تائت تانیس تائت تانیس ہے لیکن یہ اس صفت میں کوئی آگے وہ لہ نہیں ہے وزن نہیں آرہا یہ جو اصل لفظہ مریضی ہم نے مونس کی وجہ سے ہم نے مریضت کہہ دیا تو اس کے اوپر کوئی وزن بھی نہیں لاغو ہولا تو اس لئے مریضت نہیں کہیں گے ایسی صفت جس کے پر کوئی وزن لاغو نہیں ہوتا اس کا ہم تنوین ہی لگاتے لیکن مروان اس کے آخر میں علیف نون پائے جاتا ہے اس کے ساتھ آخر میں ہم نے فتح لگا دیا اکتو مروانہ مریضت سیارت زوج خطیج مرحب اینا زوج خطیج اینا زوج خطیج تا ہم هو في لندن في لندن سیارت حامد جديد حامد سیارت حامد سیارت حامد جديد جديد وسیارت ابراہیم قدیم بیت بیت خالد کبیر و بیت اسامت صغیر اینا زہب ابو یا لیل زہب زہب اینا بغداد بغداد زہب اینا بغداد جو دادا کو دکھو جو شب فی استمبول مساجد مساجد مفاعل مساجد کسیر مساجد مفاعل مفاعل کرنی چیز مفاعل فی استمبول مساجد کسیر تن اندی خمسد مفاعل 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 فی مکد فی حاضر شارع شارع سلاسط مساجد سلاستو مساجدہ عام حالت میں مساجد کے ساتھ ہم دنبن لگاتے ہیں یہاں پر یہ ہے مضافلے ہے اس لئے ہم اس کے ساتھ فتح لگائیں گے سلاستو مساجدہ حاضر فبیبو اسم ہوں ویلیمہ وہو من لندن وزالک اسم ہوں لوویس وہو من باریس لوویسو عجمی ناموں کے ساتھ ہم دنبن لگاتے ہیں لوویسو وہو من باریس باریسا سیارتی لونوہ اخضر اخضر سیارتی لونوہ اخضر عندي قلم احمر قلم احمر قلم میرا کلم میرا کلم عندي قلم احمر احمر مشکل ساکا ہے نائیں کلتیاں کارئی ہیں جیسے میں یاد کرنے ہو لی چیزیں ساری فوراں یاد نہیں ہوتا پریکٹیس کریں گے پرن چلا ہو جائے گا بیٹر نائی چیز ہے مجھے اس کے ساتھ علی فلام لگا دیا ہے ہے مزافر ہے لیکن وہ علی فلام کی بسیاری میں دھمانے گا دیا ہے اور اس میں آگیا ہے آگیا ہے زہبہ احمد الی محمد زہبہ محمد الی احمد محمد اور احمد زہبہ محمد الی احمد اس کے ساتھ زہبہ احمد الی محمد اور زہبہ محمد الی احمد زہبہ محمد الی احمد لیکن انت میں مکد لائنا منا بھائی فر تائی فی فائفی لا أنا منا فائفی اوپت فاتما تی والی باتن فاتما کی بہن ممنو منا سرف اوپت فاتما تی والی باتن فاتما کی بہن آنگے تیسر سوار پڑھیں اکرال کلمات سن آتیا وقت بھوا معذت تی آباق یہاں پڑھئے ان نیچی دیوے کے کلمات کو اور ان کو لی یہ آخری لفظ کی حرف حقات کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ان کو لکھنا بھی ہے پڑھنا بھی ہے وہ یہ سارے قانون بند نظر رکھتے بھی شروع جائیں آمینتو من آمینتا لی احمد احمد اسمانو من باکستانا باکستانو لی خدیجتا لندن الى بغداد لندنو گا تا لندن الى بغداد استمبول مکتا في مکتا جدتا مساجد في مدارسا جائیں 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 لیسحاق معاویت من معاویت لعیشت عیشت محمد محمد خالد من عباس امین عباس نعمان نوح حامد آگے نمبر چار سوال ہے اکتوبر عداد یہ پڑھیں سوال اکتوبر عداد من سلاسة إلى عشرة وجل قل من کلمات آتية معدودا لها ان عداد کو ایک تین سے دستک لکھیں اور ہر کلمات میں تمام کلمات نیچے دیئے گئے ہیں ان کے لئے معدود بھی لکھیں ہاں ان کو ان کا معدود بنائیں پھر گنتی لکھیں اور اس گنتی کو ان الفاظ کا معدود بنائیں تو شروع جائیں پہلے کو تین کا دوسرے کو چار کا بنا دیں سب چلتی جائیں سلاسة مساجدہ سلاسة مساجدہ ممنون مینہ صرف ہے سلاسة مساجدہ اربعات فنادقہ 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 رقمسة منادیلہ ہاں سناسات سب چلتی جائیں سب چلتی جائیں خ haga ممنون ستة مساجدہ ممنون ممنون زنائت زنائہ سب چلتی جائیں موسیقی مدرسات اشرو مداریس اشرو مداریس مداریس اشرو مداریس اشرو مداریس اشرو نینی ایک اور دو کا جو ہوتے ہیں سسٹم ملادہ ہوتے ہیں ہم نہیں اس لیے وہ ہم سے تین سے لے دس کا کہہ رہے ہیں اشرو دقائق اشرو دکائق ٹھیک ہے گنتی والا سفق لگتا ہے آپ تھوڑا تھوڑا بھول گئے ہیں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ واحد اور جو پہ ایک اور دو ہے نا وہ صفت بن جاتے ہیں جب کسی ایک ساتھ لگتے ہیں ان کو پھر ہم بعد میں لگاتے ہیں پہلے نہیں لگاتے اور یہ آگے خیر پھر تین سے لے کے دس کا سیگہ آپ نے سیکھا تھا کہ مذکر الفاظ کے لیے ہم سلاسہ تو اربا تو خمسہ تو سیتہ تو لگاتے ہیں اور مونس کے لیے سلاسو اربا آخر مطاب مربوطہ کو اٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آج ہماری کتاب الحمدلللہ مکمل ہو چکی ہے یہاں پہ اس کا کتاب کا دوسرے سامنے آپ کو بھیجا گئے وہ پھر آپ پڑھیں گے